آپ آئے انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے گرند کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ ہولی کیوں مناتے اسی یادگار کو منانے کے لیے اسی یاد کو زندہ کرنے کے لیے آپ ہولی مناتے ہیں اس ہولی میں برنلات نے شراب نہیں پی تھی آج آپ نے شراب پیتے ہیں اس ہولی کے تہوار میں برنلات نے کبھی بھی کسی کو رنگ دے کر پریشان نہیں کیا تھا آج آپ لوگوں کی گاریوں میں رنگ ڈال کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں آپ کے ہولی کے تہوار سے یہ پیغام بلکل نہیں جانا چاہیے ہولی کا مطلب ایک عیشور کی بھگتی ہولی کا مطلب اوم نمو بھگوتے پتہ برنلات کا جواب کیا تھا برنلات نے کہا کہ اببہ بہترم آپ کو ہو کیریٹیڈیو آپ کو کس نے پیدا کیا انہوں نے کہا کہ میں خود سے پیدا ہو کے آیا ہوں مجھے وردان دیا میرے برمانے مجھے وردان دیا میرے پرماتمانے مجھے کوئی نہیں مار سکتا برنلات چھوٹا بچہ ایک معصوم سا سات آٹھ سال کا بچہ یہ ہولی جو منائی جاتی ہے آج کی تاریخ میں ہولی منائی گئی ہندو بھائیوں کو ہولی میں صرف رنگ ڈالنا یاد ہوتا ہے آگ جلانا یاد ہوتا ہے آگ کیوں جلاتے ہیں چونکہ ہولی کا دہن کرتے ہیں ہولی کا دہن ہرن کشب کی بہن کا نام اور اس ہولی کو کیوں مناتے ہیں میں اس ہولی کے اندر بھی محمد الرسول اللہ نے جو مشن جاری کیا تھا جو مشن آپ نے جو تبلیغ کی تھی حضرت ابراہیم نے جو تبلیغ کی تھی حضرت نو نے جو تبلیغ کی تھی وہ تبلیغ آپ کے اس ہولی کے تہوار میں پایا جاتا ہے آپ دیکھ لو اٹھا کر کیا پیغامتہ ہولی میں برنلات کا برنلات لڑکا ہرن کشب بیٹا ہرن کشب باپ ظالم برنلات اس کا پتر ہوا برنلات عشور پرست اور ہرن کشب ظالم پرست اور ان کی ایک بہن یعنی برنلات کی پھوپی ہرن کشب کی بہن اب برنلات کہتا ہے کہ اببہ موطرم ہو کرییٹڈیو آپ کو کس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ آئیم آنلی آلون آئیم آئیم آ سٹار آئیم آ گارڈ آب دو ورل میں دنیا کا پالن ہا میرے سامنے متھا جھکاؤ بیٹے نہیں تو تجھے میں مسل دوں گا چیوٹی کے طرح انہوں نے کہا آسان نہیں ہے آٹھ سال کے بچے نے کہا کہ آسان نہیں ہے ہرنکشب صاحب ہمارے اببہ محترم اگر آپ کو برمانے وردان دیا ہے برمانے وردان یہ دیا تھا کہ ہرنکشب جاؤ تم کو آسمان سے زمین سے دائیں سے بائیں سے کوئی نہیں مار پائے گا تم کو نہ انسان مار پائے گا نہ تم کو جانور مار پائے گا نہ تم کو استر مار پائے گا نہ شستر مار پائے نہ تم کو ایک اے فورٹی سیون سے اڑایا جا سکتا ہے نہ تم کو میزائل سے مارا جا سکتا ہے نہ تم کو چانکو سے مارا جا سکتا ہے کہ یو آر یو آر انڈائی یو ویل بی انڈائیڈ پرسن یعنی تم عمر ہو تم کو کوئی نہیں مار سکتا جاؤ تم اب طاقت کے نشے میں جب اس کو عمر ہونے کی سرٹیفیکٹ مل گئی کن سے برمہ جی سے تو اب تو طاقت آنا اور گرور اور گھمن آنا یہ تو ضرورت ہے اس کی اب اس نے کہا کہ میری بھکتی کرو سب نے ان کی بھکتی شروع کر دی در سے دیتیوں کا مہا راجہ کون ہرن نکشب ہولی میں رنگ ڈالنے والے میرے ہندو بھائیو ہولی میں رنگولی کھیلنا ہولی کا مطلب نہیں ہوتا ہولی میں ایک عشور کی بھکتی کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جانا ہولی کا مطلب ہوتا پھر کیا کیا انہوں نے کہا بیٹے تم مجھے اپنا پرماتما مانتے ہو کے نہیں تم مجھے اپنا گوڑ مانتے ہو کے نہیں تو برلات نے کہا کہ اببہ کیسے مانے آپ کو جس برمہ نے وردان دیا ہے ہم اسی برمہ سے بھی دو قدم آگے عوم ہری عوم کا ہم بشنو جی کا جو ہمیں اور آپ کو پال کر اتنا بڑا کیا ہے ہم اس کی بھکتی کیوں نہ کریں آپ کی کریں آپ تو منشہ ہو آپ تو مر جاؤگے چلو چلے جاؤگے آپ تو دھتیوں کا مہا راجہ ہو یعنی شیطانوں کا راجہ ہو دھاکووں کے راجہ ہو آپ نہیں مانیں گے ہم آپ کو برلات نے کہا ہم پڑھیں گے عوم ہری عوم ہرن کشپ کو آیا گصہ ہرن کشپ نے کہا کہ اچھا نہیں مانو گے تم رکو اس بچے کو اٹھا کر کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے جب وہ بچہ پانی میں جانے والا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کو ہی شور کے سامنے کھڑے کر کر دعا پڑتا ہے اپنے اعتمار سے وہ اپنے اپنے منتر میں وہ یہ اپنے پراتنا کرتا ہے اپنے پرمیشور سے اپنے بشنوں سے عوم ہری عوم بول یہ مانا جبتا عوم ہری عوم آکار مکار سکار عوم ہری عوم یہ پرمات ماماری رکشا کر یہ نعرہ بنن کرتا یہ پراتنا کرتا جب یہ اس کھولتے ہوئے پانی میں جاتا ہے تو وہ پانی تھنڈا برب بن جاتا وہ کھولتا ہوا پانی یا تیل برب بن جاتا ہے وہ بچہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے کہ پھول ہیں گلاب کے پھول کے اوپر بیٹھا ہوا جب اس کے باپ کو دیکھا سمجھ میں آئے کہ کوئی شکتی ہے چھوٹی موٹی شکتی ہے جو اس کی حفاظت کر رہا اس کو اٹھاتا ہے اس کے بعد صرف یہ اپائے لگاتا ہے کہ میں کیسے اس بچے کو اپنا پتر ضرور ہے لیکن میری بدنامی کر رہا ہے میں اس کو کیسے ختم کروں تو اپنی بہن کو ہرن کشپ کی بہن جس کو وردان ہوتا ہے وردان مطلب گفت ہوتا ہے عشور کے طرف سے گفت اور وردان اپنی بہن کو کہتا ہے کہ بہن ہولی کا تیرا یہ بھتیجہ میرا بیٹا یہ ناسور بنتا جا رہا ہے لوگ در نہیں رہے اس کی وجہ سے لوگ بول رہے ہیں کہ ہم تمہاری کیوں پوجا کریں جب تیرا بیٹا تیری بکتی نہیں کرتا ہے تو ہم کیوں تمہارے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکائے ہم اسی لئے تم اپنے بیٹے کو منالو تو ہرن کشپ بہن سے کہتا ہے کہ بہن کوئی اپائے کرو نہیں تو آج ہماری بہت بیزتی ہو جائے گی تو بہن کہتی ہے کہ بھائی اتنا ناراض اتنا چنتا مت کیجئے بلکہ مجھے تو اشور نے وردان دیا ہے نا کہ آگ مجھے نہیں جلا پائے گی ایک کام کرو آپ آگ لگاؤ اچانک سے میں اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر اس آگ میں لے جا کر ڈوب جاؤ کوت جاؤں گی میں بچ جاؤں گی کیونکہ مجھے وردان ہے اور آپ کا بیٹا پتر جو برنلات ہے وہ ایک آم سادارن سا بچہ ہے مٹی کا بنا ہوا ہے وہ تو جل کر راکھ ہو جائے گا معاملہ ختم ہو جائے گا اگنی دیو تا سے اگنی دیو سے کوئی نہیں بچ پایا اور میں اگنی دیو نے جو مجھے وردان دیا میں اگنی دیو سے کہوں گا کہ اے مات اے پرماتما اس برنلات کو جو میری مخالفت کر رہا ہے اس کو آپ مار دو اس کو جلا دو بھسم کر دو تو وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے وہ آگ جلانا شروع کرتا ایک مہینے تک آگ جلائی جاتی ہے حضرت ابراہیم کو ونگارے میں ڈالنے کے لیے بھی کتنی دن تک آگ جلائی گئی ایک مہینے تک حضرت ابراہیم کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے اور ادھر برنلات کو اس کی پھوپو اس کی موسی ہاتھ پکڑ کر آگ میں لے جا کر ڈوب کھوٹنے کی کوشش کرتی یہ بچہ جانتا اپنے ماتے کے پاس آتا ہے اپنی ماں کے چرن کو چھوکت کہتا ہے کہ اے ماتے میرا باپ اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کو اچھا اس کی اجازت ہے اگر اس کے ہاتھ سے میری موت ہے تو میں اوشد میں مر جاؤں گا لیکن اگر میرا پرماتمہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے وہ میری رکشہ کرے گا یہ بچہ پھر اسی طریقے سے ہاتھ ایسے اپنے سامنے رکھ کر وہ ایک منتر پڑھتا ہے میں نے خطبے میں وہ منتر پڑھا اوم نمو بگوت واسو دیوائی اوم نمو بگوتیں پورا منتر جبتا پورا منتر پڑھتے رہتا جب آگ میں ڈلتا ہے یہ بچہ تو معاملہ الٹا ہو جاتا جو اگنی دیو نے اس لڑکی کو ہولکا کو وردان دیا تھا کہ تم نہیں جلوگی تم انگارے میں بیٹھ جاؤ آگ میں کود جاؤ تم کو آگ نہیں جلا سکتی لیکن وہ وشنو اس نے حالر دیا اگنی دیو کو کہ تم اپنا یہ بردان واپس لو اس لئے کہ اس کے اندر ایک بچہ نہیں ہے وہ ست کی سکتی ہے وہ سچائی کی پرتیق ہے آج دیکھو طاقت کس کی ہے آج جیت کس کی ہوتی ہے میرے بھائیوں وہ ہولکا جل کر بھسم ہو جاتی ہے اور یہ لڑکا مالا جبتے ہوئے منتر پڑتے ہوئے آرام سے دیکھتے ہیں کہ پڑھتا ہوا اگنی سے باہر نکل جاتا ہے باپ دیکھ کر گشسے میں آ جاتا ہے ہرن نکشب تو آج جو آگ لگاتے ہیں کلات آگ لگائی گئی ہندو بھائیوں نے اپنے اپنے چوراہے پر آگ لگایا کیوں آگ لگایا اسی ہولکا دے کرتے ہیں وہ اور ہولکا دے کے غم میں وہ لوگ کچھ نہ کچھ منتر پڑتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں یہ واقعہ اس کے اندر تبلیغ ہے اس کے اندر بھائیتانیت کا پرچار ہے میرے نبی نے یہی تبلیغ اور حضرت ابراہیم نے حضرت نو نے حضرت داود نے حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے قوم کو یہی تبلیغ بتانے کے لئے آئے تھے جب برنلات جب اللہ کی عشور کی بیدانیت بتاتے بتاتے چلے جاتے پھر ان کی باپ کا ان کے باپ کا خاتمہ کون کرتا ہے بھگوان نرسنگ آتے ہیں وشنو جی بھگوان نرسنگ کا اتار لے کر جن کا آدھا ادھر سے سر جو ہے وہ شیر کا ہے اور گلے سے نیچے ان کا انسان کا کیونکہ وردان تھا ان کو اس راکشس راجہ کو کہ تم کو جانور نہیں مار سکتا تم کو انسان نہیں مار سکتا تم کو استر شست نہیں مار سکتا ایسے اس کو اٹھایا اٹھانے کے بعد ہتھیار سے نہیں بلکہ اس کے سینے کو پھار کر وہاں سے ان کے دل کو سارے آرگنز کو پکڑ کر پیس دیتا میرے بھائیو پھر وہاں پر حق کی جیت ہوتی بتاؤ تلک لگا کر اس ٹیس پر کھڑے ہو کر نبی کو برا بھلا کہنے والے ہمارے سادو سنت صاحب آپ کو میں برا اس لئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو گیان نہیں ہمارے نبی کو آپ نے برا کہا نبی گئے تھے طائف کے میدان میں کون سا گناہ کیا تھا یہی پیغام تو براللہ کا بھی تھا میرے ہندو بھائیو ہولی آپ اسی تیوار کی یادگار میں مناتے ہیں اسی حادثے کے یادگار میں آپ ہولی مناتے ہیں اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو انیس کلومیٹر فروم اوے تو جو کی ہاتھ میں رہتا ہوں آپ آئے انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے گرند کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ ہولی کیوں مناتے ہیں اسی یادگار کو منانے کے اسی یاد کو زندہ کرنے کے لئے آپ ہولی مناتے ہیں اس ہولی میں براللات نے شراب نہیں پی تھی آج آپ شراب پیتے ہیں اس ہولی کے تیوار میں براللات نے کبھی بھی کسی کو کسی کو رنگ دے کر پریشان نہیں کیا تھا آج آپ لوگوں کی گاریوں میں رنگ ڈال کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں آپ کے ہولی کے تیوار سے یہ پیغام بلکل نہیں جانا چاہیے ہولی کا مطلب ایک عشور کی بھگتی ہولی کا مطلب